نمسکر آدھا میرا زندہ فیسے حاضر تو بچوں ہم نے پیچھے لیکچر میں اپنے بلبل کا بچہ جو نظم تھی ہم نے بو پڑی تھی اس کے صرف ہم نے نظم کو پڑا تھا اور اس کے الفاظ اور مینی پڑے تھے تو آج اس کے آگے شروع کریں گے ہم بچوں جائے اس کے الفاظ اور مینی تھے جو ہم نے کر لیے تھے اس کے بعد نیچے ہمارے اس کے سوال اور جواب آگات ہیں کوشن نمبر ٹو سوچر بتائیے پرس moros questions ہمارا تھا کھچڑی کون کھاتا تھا دوسرا ہے کیا اڈرن کے بعد بلبل کا بچہ باپس آیا تیسرا questions ہے ہمارا بلبل گانا کہاں گاتا تھا تو سٹودنٹس میں نے یہاں پر سوالہ تو جواب آباد لکھ دیئے ہوئے ہیں خود سے اس بار جیسے پہلا ہمارا ہے کھچڑی کون کھاتا تھا تو اس کا جواب ہے کھچڑی بلبل کا بچہ باپس آیا دوسرا کوشن ہمارا تھا کیا اڈرنے کے بعد بلبل کا بچہ باپس آیا تو جواب اس کا ہے اٹھنے کے بعد بلبل کا بچہ باپس نہیں آیا تیسرا کوشن تھا بلبل گانا کہاں گاتا تھا تو جس کا جواب میں نے نہیں لکھا ہے یہ آپ خود سے کریں گے آپ خود سے کریں گے تا میں دیکھوں گا تاکہ آپ کے انعظم سمجھ آئی بھی ہے جا نہیں آئی ہے اس کا انصال آپ خود سے لکھیں گے اور نہیں سمجھ آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا اس کا اس کے بعد نیکسٹ ہمارا کیا تھا تھرڈ کوشن ہمارا حروف الگ الگ کر کے لکھئے یہ تو ہمیں کافی پریکٹس ہوگی ہے ہم نے دو چپٹر پچھلے لکھئے ہیں ایک انہوں نے لکھے دیا اور مثال کھچڑی کھائی چڑھائی بلول پانی گاتا یہ تین لفظ آپ نے آگے لکھنے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ کر کے لکھنے ہیں بریس میں سوال نمبر فور آپ کا کیا ہے حروف ملا کر لکھیں جیسے ہم پہلے کرتے ہیں بیسے انہوں کو ملانا ہے جیسے انہوں نے مثال ایک تیوئے اگزیمپل واؤ الیف پے سے تو یہ کیا بن گیا باپس دوسرا ہے سین الیف رے اور اے تیسرا کیا ہے ہمارا خ الیف ت الیف تو آپ نے یہ جھوڑ کے لکھنے ہیں سٹوڈنٹس نیکسٹ کوشن ہمارا کیا تھا ہمارا کوشنبر پانچ نیچے چار پرندوں کے ہاکیے بنائے گئے ہیں ہاکیے مطلب ان کی شکلیں بنائے گئے ہیں نیکسٹ کوشنبر پانچے 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 پ ان کے نام بھی لکھنا ہے بلکلو ساف طریقے سی سی طریقے سے اور سبال نمبر شے کیا ہے جے نظم اپنے نوڈ وکر لکھی ہو جوانی جاہد کی جئے تو یہ میں نے پہلے بھی بول دیا تھا آپ کو پہلے لکچر میں ہی کہ آپ نے گا کرنا ہے اس نظم کو بل بل کا بچہ جو ہماری نظم ہے آپ نے گا کرنا ہے اس کو شوٹی سے نظم ہے اس کو آپ نے جوانی بھی اور لی بھی جاہد کرنا ہے آپ سب ہی بچوں کو اس کو اچھے سے پڑھنے اور آپ کو یہ بولنا بھی آنے چاہیے شکریہ سٹوڈنٹس